بالوں کو تیجی سے لمبا اور گھنہ بنانے کا سب سے آسان گھرے لو اپا ہے نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے روگان سر میں ایک اور نئے ایمپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ گھر کی اسوئی کسی ہاسپیٹر سے کم نہیں ہوتی ہے تمام چھوٹی بڑی مسئلیبتوں کا سمادھان رسوئی میں ہی رکھی گئے سمگریوں سے ممکن ہے بس ان کے گھڑوں کی جانکاری اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے بالوں کی ہر سمسیا سے پائے چھٹکارا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بال گھنے اور کالے ہو تتھا مجبوط بھی میں علاوہ میں سب سے زیادہ بال جڑنے کی سکایت رہتی ہے جب بھی وہ بالوں میں کنگی کرتی ہیں ان کے بہت سے بال اس کنگی میں آ جاتے ہیں اور ان سے وہ بہت پرسان بھی رہتی ہیں ایسے میں کئی سارے تیل اور دوائیوں کا پریوگ بھی کر لیتی ہیں تاکہ بال گھنے اور مجبوط ہوں اگر آپ کو ابھی تک ایسی کوئی بھی سمسیا نہیں ہوئی ہے تو ہماری سلہ یہی ہے کہ آپ بالوں پر کسی بھی پرکار کے پریوگ سے دور رہیں اور بالوں کے لیے نیچرول اور آرویدک طریقے اپنائیں اس ویڈیو میں ہم تیجی سے بال لمبا کرنے کے اپائے اور گھریل نسکے بتائیں گے آئیے ایسے ہی کچھ گھریل اپچاروں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی ہیلپ سے آپ نہ کیول اپنے پتلے بالوں کو گھنا بنا سکتے ہیں بلکہ آپ کے بال لمبے اور سندر بھی بن جائیں گے دوستو بیڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس سے ہمارا کوئی وینفیٹس نہیں ہوتا ہے بس ہمارا موٹیویشن اب ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہماری بیڈیو کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ساتھ یہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کا آفشن دیکھے گا اسے دبانا بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ جب بھی میں نئی بیڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے اس کے لئے آل نوٹفیکیشن جرور سیلیکٹ کریں پہلا اپائے چاول کا پانی اس کے لئے آپ کو آدھا کپ چاول آپ اپنی اچھا انصار کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں اور چاول لینے کے بعد پندے منٹ تک کے لئے پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اور پندے منٹ بعد پانی سے چاول کو نکال دیں اور پانی کو اپنے جڑوں اور بالوں میں لگائیں چاول کا پانی لگانے کے بعد کچھ منٹ تک اپنے بالوں میں مساج کریں اور پھر اپنے بالوں کو سیمپول سے دھولیں اس پانی کا استعمال ہفتے میں دو بار جرور کریں چاول کے پانی کا لاب تچہ اور بالوں کیلئے بیہت پھائید مند ہوتا ہے اس میں بیٹامین ای بیٹامین کے اور بیٹامین بی سکس اور پروٹین موجود ہوتا ہے جو جڑوں اور بالوں کو پوسر دینے میں مدد کرتا ہے اس سے آپ کے بالوں کا بکاس ہوتا ہے اور بال گھنے ہوتے ہیں بالوں کیلئے جادوی سرکہ سیب کا سرکہ بالوں کیلئے جادو کا کام کرتا ہے سرکوں کو انڈے پانی اور الیوری جل کے ساتھ مکس کر کے لگائیں یہ ایک سیمپو کے روپ میں کار کرے گا اور اس سے بال بھی ساپ ہو جائیں گے ساتھی پتلے بالوں کی سمسطر سے بچنے کیلئے آپ بالوں کو دھونے کے بعد سرکی کے پانی سے دھولیں اس کے علامہ ہفتے میں تین سے چار بار ایک گلاس پانی میں آدھا چمس سیب کا سرکہ ملا کر پینے سے بھی بالوں کے بکاس میں صدار کرنے میں کافی مدد ملتی ہے تیسرا اپائے اب سکتہ انسار ناریل کا تیل لیں اور رات کو سونے سے پہلے بالوں اور سکلپ کی اچھی طرح سے مساج کریں پھر اگلے دن ہلکے سیمپو سے بالوں کو دھولیں ناریل تیل کا اپیوگ آپ ہفتے میں دو سے تین بار کر سکتی ہیں ناریل تیل کا اپیوگ کئی طرح کے ہیئر پرڈکٹ میں کیا جاتا ہے ناریل تیل بالوں کے ڈیمج کو کم کرنے میں اپیوگی ہو سکتے ہیں یہ کافی ہلکہ ہوتا ہے اور بالوں کو گہرائے سے پوسر پردان کرتا ہے بال دھونے سے پہلے یا بعد میں ناریل تیل کا اپیوگ بالوں کے پروٹین کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے بالوں کے سواست کو بڑھاوا مل سکتا ہے ساتھ ہی ناریل کے تیل کا اپیوگ بالوں کو خراب ہونے چوتھا اپائیں تورہی کا سیون ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتی ہے ساتھی بالوں کو کالا کرنے اور گھنا کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اس اپائے کو کرنے کے لیے تورہی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیجئے اور دھوپ میں اچھے سے سکھا لیجئے اور پھر اسے کوٹ لیجئے کوٹنے کے بعد ناریل کے تیل میں سات دن تک ڈال کر رکھ دیجئے سات دن پورے ہونے کے بعد اس تیل کو اُبال لیجئے اور پھر چھان لیجئے اس تیل کو سبتہ میں دو دن لگانے سے بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے آپ کو بتا دے دوستو اس تیل سے بالوں کو بھرپور پوسر ملتا ہے تو بال ٹوٹنے کی بھی سمسے ختم ہو جاتی ہے پانچ اوپائے الاسی اومیگا تھری پیٹی ایسیڈ اور پروٹین سے سمرید ہوتی ہے الاسی بالوں کو پریکٹی طریقے سے موٹا کرتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے رات بھر کے لیے پانی میں ایک چوتھائی الاسی کو بھگو کر رکھ دیں پھر صبح الاسی کو دو کپ پانی میں تیج آنچ پر اُبال لیں جب مسرڈ جیل جیسا بننے لگے تو گیز کو بند کر دیں اور پھر مسرڈ کو شان لیں آپ اس مسرڈ میں آوستک تیل کی کچھ بودے بھی ملا سکتے ہیں اب مسرڈ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر اسے اپنے بالوں میں جیل کی طرح لگائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ تاجہ الاسی کو بھی کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے بال چمکدار اور موٹے ہوں گے